بولیے صدگرو دیو کی جوش سے آواز دیں بلو صدگرو دیو کی سنت سماج کی صدگرو کبیر شاہب کی صدگرو شریع بلاش شاہب جی کی سمسطروتاؤں کی دھیان دیں جیسا پاتر آپ روکہ ہوگا اسی پاتر کے انسار آپ درہن کر سکیں گے یہاں بیمین مہاپرش اپنے جیون کا انبھو سنا رہے ہیں کبیر شاہب نے بھی کہا ہاتھ کٹورا کھووا بھرا مگ جووت دن جا ہے کبیر اترا چت سے چھانچ دیو نہ جائے کٹورا میں کوئی کھویا بھر کر کے انتظار کرے وہ کتنا بڑا دیالو ہوگا دودھ کو جلا کر کے اٹھا کر کے جو سار سار رہتا اس کو کھووا کہتے ہیں اگر کوئی کھویا کھلانے والا ہو بہت بڑا دیالو ہوگا ایک اداہن دیا گیا صدور کبیر شاہب نے جو اپنے جیون میں سادھنا کے دوارہ ادھان کے دوارہ بھرمن کر کے جو کچھ ادھان کیا ہے وہ اپنے ہیدے روپی کٹورا میں سار سار کو رکھا اور وہی بیتریت کرتے رہے کبیر شاہب نے کہا دیش بیدیش سے ہوں پھرا گاؤں گاؤں کی کھول میں دیش بیدیش میں گیا گاؤں گاؤں کی گلیوں میں گیا کس کے لئے وہ اپنے گیان کا بطرن کرنے کے لئے آج انہی کے انیائی سنزن تمام کشت جھیل جھیل کر کے سماج کو کچھ دینے کے لئے جاتے ہیں پر انتو منش جو ہے اہانکار بس اس کو لینا نہیں چاہتا ہے میں ایک جگہ کہانی پڑھا تھا ایک سٹولن نام کا فقیر تھا وہ جو ہے ساید ایتھینز کا رہنے والا تھا اس کو جب کچھ انبھو پرابت ہوا گعان پرابت ہوا سوچا اس گعان کو میں بطرن کروں وہ بطرن کرنے دے سوچا کہ دوسرے دے چلا گیا کہ سب کو سمجھاؤں سوچا کہ جو مکھ راجہ ہے راجہ کو پہلے سمجھا دوں وہ سمجھ جائے گا بہت سی پرزار سمجھے گی اس نے کیا کہ راجہ کے پاس جب اس راجہ کا نام تھا کارون تو کارون کے پاس جاتا ہے کہا سولن نے جو پرسن رہتا ہے شانت رہتا ہے دوسرے کا اتکار کرتا ہے اس کا جیون سکھ میں سانت میں ہوتا ہے اور اس کی انتیم استطی جو ہے سکھ میں ہوتی ہے اور وہی دھنی ہے وہی سمپن ہے سولن کو بڑا کارون کو بڑا ہمکار تھا اپنے راجپاڑ کا دھن کا اس نے کیا کیا کہ وہ اپنا خجانہ دکھانے لے جاتا ہے سولن کو کہ دیکھے فقیر کہ ہمارے پاس کتنے بڑی سمپتی ہے جب خجانے میں لے جاتا ہے تو وہاں پر ہیرو کی جوہراج سونا چاہدی بہت سا پار دھن تھا سولن پھر بول دیتا ہے وہی سکھی ہے وہی سانت ہے وہی دھنی ہے جو سانت ہے پرسند ہے جو اسے وہ پار کرتا ہے یہ بات پناہ دھورایا سولن نے کارون کو بہت جو ہے انکار کی بچ تھیس لگی اس نے کیا کیا کہ میرے دھن کا اپمان کر رہا ہے میراج کا اپمان کر رہا ہے اس کو دھکا دے کر کہ وہاں سے نکال دیا کتنا اپنا انکاری ہو تھا کچھ دنوں کے پسات کارون نے بیچار کیا کہ فرانس پر ہم چڑھائی کریں اس راج کو بھی اپنے راج میں ملا لوں لیکن وہاں کیا تھا جو ہے راجہ سے ہار گیا جب ہار گیا تو پکڑ لیا گیا تو وہاں جو پرانس پرانس کا راجہ تھا سائرن نام تھا اس کا اس نے کہا اس راجہ نے بہت سے دوست پرانیوں پرانیوں کی ہتھیا کروائی بہت سے سینکوں کا مروایا اس کے بھی سینک مارے گئے ہماری بھی سینک مارے گئے یہ اہمکار بس جد لڑا ہے اب اس کو بری طرح سے اس کو پران دن دیا جائے کیا آدھے سنیا کہ کھولتا ہوا تیل اس کے اوپر ڈالا جائے اسی سے اس کے پران لیے جائیں کارون تو بندھن میں تھا بندھن ہوا تھا کارون رو پڑتا ہے سولن کی بات کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے کہہے سولن چھما کر دینا میں نے آپ کی بات پر بشوانس نہیں کیا اور اہمکار بس ہم دھکا دے کر کہ اپنے راستم کو نکل با دیا تھا لیکن جو کہا تھا کہ جو ہمیرے ساتھ سانت رہتا ہے پرشن رہتا ہے پروکار کا کرتا ہے اس سیوا کا کام کرتا ہے اس کا جیون سکھ میں ہوتا ہے اس کی انتی استطیق مرتو جو ہے سکھ میں ہوتی ہے میں نے آپ کی بات پر بشوانس نہیں کیا آج میری بری درسہ سے جیون سمات ہو رہا ہے اتنی بات جب سائرن نے سنا تو سائرن راجہ نے کہا کہ دیکھو سولن فقیر کی بات پر تمہیں بشوانس نہیں ہوا لیکن اس بات کو سن کر کے میرے پر پربھاو پڑا ہم تم کو جو ہے پران دان دیتے ہیں اور سولن کی بات کو میں مانتا ہوں پرشن رہوں گا اور سانت رہوں گا پروکار کا کام پر رہتا ہے اس کو پران چھوڑ دیا گیا سجنوں جو اہنکاری ہوتا ہے وہ مہا پوچھوں کی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے نرہنکاری بیقتی اس بات کو سمجھتا اور سکھی ہوتا ہے اور سانت ہوتا ہے دوسروں کو سکھ سانت پہنچاتا ہے اگر آپ کے بھی سنا ہے آپ نے سمجھ ٹھیک ہو جائے آدمی کی آپ اپنی سکت کا صدپیو کر سکتے ہیں سمجھ کے صحیح نہ ہونے کے کارن سے چاہے بہودک سکتی ہو آرتک سکتی ہو صادق سکتی ہو اس سکتی کا آدمی دروپیو کرتا ہے ستن کے دوارہ سمجھ صحیح ہوتی سمجھ صحیح ملتی ہے آپ دیکھتے ہیں سند مہاتماؤں کو ان کی سمجھ صحیح ہو گئی ماتا پتا پریوار کو چھوڑ کر کے نکل پڑے آج وہے سمجھ سکھی ہیں اور سمجھ میں سکھ کا بھی ترند کرتے ہیں سمجھ کو سکھی بناتے ہیں ہزاروں کی سنکھیں میں لوگوں نے میرے پرسنپرگ میں آ کر ہزاروں کی سنکھیں میں لوگوں نے مچھلی ماس اندہ بیڑی تماکو جردہ پانچ چھوڑنے کا سنکت لیا ہے بہت سزوی بنے بہت سادو بھی ہیں ایسے جو سند مہاتمہ گھوم گھوم کر کے سمجھ کا کام کرتے ہیں اپنا کلیان کا کام کرتے ہیں اور سمجھ کا کام کر رہے ہیں اگر یہ گیان آپ میں بھی آ جائے تو آپ بھی سمجھ کا کام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ہم لوگ تو جیون دان کر دیئے اپنا کلیان کرنے کے لئے اور سب سمجھ نرمان کرنے کے لئے جیون دان کر دیا آپ لوگ کی طرح نہیں کر سکتے کچھ سمجھ کا بھی دان کو جیسے بھی آپ لوگوں نے سمیدان دیا بیوین پرامتوں سے چل کر کے یہاں پر آئے ملنا منجور ہے تو بمبئی نہیں دور ہے اور ملنا قبول نہیں تو چوکھٹ بڑی دور ہے جہاں چاہ ہوتی تہاں رہا ہوتی آپ لوگوں کو جو ہے سوزہ تو ملی جانکاری ہے ہی کہ برس میں یہاں پر آنی آشن شکل پر 33 چدرسی پرماسی کو کارکم ہوتا ہے جانکاری آپ کو ہے کسی لوگوں کو جانکاری ہوئی بات میں وہ سب لوگ یہاں پر آئے اتنی دور سے یہاں پر جیسے بوجن ملتا ہے کھانا پڑتا ہے جہاں رہنے کے لئے جگہ دی جاتی اس میں رہتے ہیں اپنے گھر میں سنجدہ بیستہ پر سوتے ہیں بچہ دانی لگا کر ہر سبیدھائیں رہتی ہیں لیکن اس سبیدھا کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے کس کے لئے جو اصلی گھان پرابت کرنے کے لئے وہ گھان کونسہ ہے وہ گھان سوا کا اپنے آپ کا گھان ہمیں اپنے آپ کا گھان نہیں سرید کا گھان ہے بھوتک گھان ہے کہا ہے کہ جننی جانا جنگ جانا بندھو جانا باندھو جانا آنا جانا 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 کھانا جانا پینا جانا سب کچھ جانا لیکن اپنے آپ کو نہ جانا تو کھاک نہ جانا کچھ بھی نہیں جانا اور اپنے آپ کا گیان کسی اور نے نہیں کر آئے ماتا پتہ بھی گیان نہیں کر آئے ماتا پتہ سریر کا گیان کر آئے بچہ جب جن بیتا ہے تو لڑکی ہے کیا لڑکا ہے اگر لڑکی ہے تو اس کا ناکان چھے دیا جاتا ہے لڑکا کے ناکان تو نہیں چھے تے کیونکہ لڑکی کو آبھوشن پہننا ہے اس کو بیسے کپڑے پنایا جاتے ہیں تو اس پرکار سے اس شکشہ دی گئی کیونکہ سریر کی شکشہ آپ بہت ہی سکول میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں وہاں بھی کوئی آپ کو آدھیات مجھان کوئی نہیں دیتا ہے ماسٹر کو خود گیان نہیں کہ میں کون ہوں تو آپ کو گیان کیسے دیں گے تو اپنے آپ کا گیان ہونا چاہیے ایک ریٹائر پرنسپل صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہے انہوں نے کہا مہاراج میں مرشی ہوں ہم نے کہا آپ کا اتر اسی پرکار سے کسی ڈرائیور سے پوچھو آپ کون ہے ڈرائیور کہہ دے میں گاڑی ہوں اتر صحیح ہوگا کیا تو نصہ اگر اس کے پر چڑھا تو کہہ سکتا ہے میں گاڑی ہوں آج اسی پرکار سے مایہ کا نصہ چڑھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں صریح ہوں میں نام ہوں میرا اور میں صرفتہ دو ہوتا ہے ڈرائیور اگر کہہ دے میں گاڑی ہوں اور وہی بات سب کے لئے ہے آپ کون ہیں تو آپ اپنے نام بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں تو کیا آپ صریح ہیں کی نام پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ گیان نہیں تو پرنسول صاحب کو جب میں نے کچھ سمجھایا تو کہا مہارا جی ہمارے لئے اے بی سی دی کے سوان ہے ہم نے کہا بات ٹھیک ہے کوئی بی اے اے مے ایلن بی کے چھات سے پوچھا جائے الی بے پے تے تے کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ اردو کے اکچھر کو نہیں لکھ سکتا ہے لیکن جو اردو کا چھات رو ہوگا پڑھائی شروع کیا ہے تو وہ لکھ ڈالے گا اسی پرکار سے ادھیاتمی کالیج میں ایڈمیرسن نہیں کرایا گیا ہے نو نالیج بداؤڈ کالیج بینہ کالیج کے نالیج نہیں ہوتا ہے ہم ڈگریان پراب کر لیتے ہیں کئی بھارساؤں کے گیاتا ہو جاتے ہیں اور انجینئر بن گئے ڈاکٹر بن گئے یہ سب بن گئے لیکن میں کون ہو اس کا گیان کبھی پراب نہیں کیا کیونکہ سندگرو کے پاس گئے نہیں اب تھوڑا بیچار کرو میں بھی سے اس بات کہہ دیا کرتا ہوں کسی سے کہہ دیا جائے کہ ایک لاکھ روپیہ لے لو ایک آنکھ بیچ دو کیا کوئی آنکھ بیچے گا پانچ لاکھ روپیہ میں ایک کرنی دے دو تو کوئی کرنی بھی نہیں دے سکتا ہے فیفڑا کی بھی قیمت ہے ویگیان کو نے اس کا ملیانکن کیا ہے دو عرب بیس کرو روپیہ کا یہ سریع بکھ سکتا ہے اور یہ مولک کب تک ہے جب تک آپ ہیں سریع کے اندر میں آپ ہیں کون جسے کہیں آپ ہیں کی نہیں تو کہیں گے ہاں میں ہوں تو میں تتو ہے کیا چیز جو بولنے والا ہے گھر کے اندر آپ ہیں تو آپ کو پکار تو آپ بولتے ہیں اور گھر سے باہر ہو جائیں گے تو گھر بولے گا کیا بولنے والا گھر میں انپرستیت ہو گیا ہے اس لئے گھر نہیں بول سکتا ہے اسی پرکار سریع کے اندر جو بولنے والا تتو کونسا ہے جس کو جیو کہتے ہیں آتما سول روچ چیتن کچھ بھی کہہ دیں وہ جب تک بندیمان سریع میں ہے تب تک سریع کا قیمت ہے جس کے سطح سے آنکھ دیکھ رہی ہے کان سن رہے ہیں ناک سنگ رہی ہے جیوہ چک رہی ہے تو اچھا اسپس کر رہی ہے اور سریع میں اسپندر ہو رہا ہے وہ تتو کونسا ہے جس کو جیو کہتے ہیں یا آتما کہتے ہیں اس کو ہمیں انبھو کرنا چاہیے لیکن ہم یہ نہیں جان پاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں بیوہار میں میری آنکھ ہے میرا کان ہے میری جیب ہے میرا دانت ہے میرا سریع ہے میرے بال ہیں میرے انگلے کیا میں انگلے ایا سریع تھوڑے ہو سکتا یہ میرا ہے اس سے پرکار سریع جو رہنے والا تھا تو وہ آتما حجیو ہے اس کا گیان ہونا چاہیے اس گیان کے پراب کرنے کے لئے بہت کے لئے آپ لوگ اتنے دور سے ہر جاں خرچا کر کے یہاں پارا آئے ستسنگ میں تو اب سنت مہاتمہ یہی بتلاتے ہیں ایک بات کو اگر لے کر جاتے ہیں آپ کا جیون کا نقصہ بتل جائے گا اور سنت مہاتمہ بہت سی بات بتلاتے ہیں تو سریع کا گیان آپ کو ہے دھن کماتے ہیں مجھ سے جیون پورا سریع پردھان ہو جاتا ہے لیکن اپنے آپ کا گیان نہیں ہو پاتا بات جو اس سے میں نے بتایا ڈرائیور اور موٹر دو ہے موٹر کی خوراک الگ ہے ڈرائیور کی خوراک الگ ہے ڈرائیور کی خوراک سے موٹر نہیں چلتی ہے موٹر کی کھراک سے ڈرائیور نہیں چل سکتا اسے پرکار سے ہمیں شریر کا گیاں اور شریر کے لئے بہت بسطور کا سنگرہ کر لیتے ہیں جندگی بھر ہم دھن سنگرہ کرتے رہتے ہیں بہت بسطور کا سنگرہ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے لئے کیا کر رہے ہو جب اپنے آپ کو جانے نہیں تو اپنے لئے کیا کر رہے ہو شریر کے لئے تو کما کے رکھ دیا اور وہ خربوں کی سمپتے آپ جمع کر کے رکھ لیں بہت جمیر کر لیں مکان بنا لیں بہت بچے ہو جائیں لیکن اپنے لئے کیا کیا یہ جیون بہت بہت دھوکھا ہو گیا ایک بغیچہ میں پانچ آدمی گئے بغیچہ بڑا سندر تھا تو پانچوں بیقتیوں نے کہا اس بغیچہ میں میں رکنا چاہتا ہوں تو وہاں کا جو رکھوار تھا اس سے آدیس مانگے کہا ایک گھنٹہ کے لئے تم باغ مٹھائر سکتے ہو ایک گھنٹے کے لئے پانچوں آدمی بغیچہ میں چلے گئے تو وہاں گھوڑ سے سنیے گا ایک آدمی بغیچہ کا چھتر پھر ناپنے لگا دوسرا آدمی پینڈ گننے لگا کتنے پینڈ سے بغیچہ میں تیسرا آدمی یہ گن رہا ہے کون کون قسم کے پینڈ ہیں اور چوتھا آدمی گنتا ہے کتنے پینڈوں میں پھلا ہے کتنے پینڈ پھل ہی نہیں پانچوں آدمی تھا بڑا بدھیمان تھا ایک گھنٹہ میں کھوڑ چھک کر کے پیٹ بھر پھل کھا لیا جو پھل اس کو اچھے لگے پھلوں سے پیٹ بھر لیا کھا کر کے اور جب ایک گھنٹہ کے بعد پانچوں آدمی بغیچہ سے نکالے گئے تو کس نے لاب اٹھایا بولو بھائی پھل کھانے والا اور باقی پانچ جار لوگوں کا سمیں بیٹ چلا گیا یہ ہو گیا اداہان شدہانت یا ہے یہ سنسار روپی بغیچہ سندر حرابرہ لگ رہا ہے اس میں سمسندر ناری جنم لیے اور جنم لیے کچھ دن بڑے ہوئے کچھ بڑے ہوئے پھر پڑھے لکھیں پڑھ لکھر کے سادی کیے دو چار بیٹی بیٹا پیدا کیے ان کے لئے گھر مکان دکان بنائیں بیٹی ہے تو اس کو دماز لے جائے گا جندی بھر بیٹی کے پیچھے رونا پڑے گا آپ کو جس بیٹی کو جنر دیا پڑھایا لکھایا پیار دیا انت میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بیدہ کرنا پڑے گا اس کے لئے دماز کھوجنا پڑے گا دماز تھی نہیں تو پریشتان اور دماز بھی تو آج کل بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں بیہار اتر پردیش کی رویہ بڑی گھر بڑھ ہے لڑکی کتنی سندری پڑھی لکھی یوگی ہو لڑکا کے چاہے مک میں چیچک کے داگ ہو چاہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو اگر کہیں پڑھ لکھ لیا تب اس کی قیمت بڑھ جاتی لڑکی کی قیمت گھڑ جاتی ہے لڑکا والا اتنا چاہتا ہے کہ لڑکی والے کو نیبو کے صدقہ گار لیں اچھی طرح سے اب وہی دستہ چل رہی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ کے برشی بھوٹو کر کے مرش کی قیمت نہیں ہوتی ہے تو کہہ بہت سی باتیں ادھر نہیں جانا ہے آج دہج کی پرثہ کا پرانام کتنا دست پرانام ہوتا ہے تو اگر لڑکی ہے تو پھر رونا پڑے گا دو چار کہیں لڑکیاں ہوں گے تو بجللی بھر رونا ہے گلامی کرنا ہے اگر بیٹا ہو گیا تا سادھی کر دیئے گھر میں بہو آئی ہے بہو کے برش میں ہو جاتا ہے اب ماتہ پتہ سے بانڈ کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دو چار بیٹے ہیں تو اور دردستہ ہوتی دیلی میرا کارکم چل رہا تھا ایک سجن بتا رہے تھے بجلی کا کرنٹ اور بیٹا کبھی معاف نہیں کرتا ہے بجلی آپ لگا رکھے ہو تو کبھی خطرہ کر سکتی ہے بجلی اگر تار کھلا ہو تو بس بیٹے کو جنم دیا پڑھایا لکھایا پالا پوشا وہ بیٹا ڈڑاڈلیٹر ہو جاتا ہے ماتہ پتہ نے جنم دیا اس کے سریع سے وہ مسالے سے پیدا ہوا ہے تو ماں باپ سے مل کر کر رہے پاتا ہے اور پتنی سے مل کر کر رہے لیتا ہے جو بیوین باتا ملنے میں جنمے لڑکی لڑکا وہاں مل ملا لیتے ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ سبھی لوگ کہتے ہیں مندر میں جب جاتے ہیں تمہیو ماتا چا پتا تمہیو بندو سے سکھا تمہیو تمہیو ویدیا دربنم تمہیو تمہیو سرمم دے ہو دے ہو اتنا بیبیق مر چکا ہے آدمی کا اس مورت کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے تم ماتا ہو تم پتا ہو تم بھائی ہو تم بندو ہو جس ماں نے جنم دیا ہے جس پیتا نے جنم دیا کیا اس کے سامنے تم ہاتھ جوڑ پاتے ہو پاتے جھو پاتے ہو سب جگہ بھولے بھولے گڑڑے گڑڑ ہے یہ گڑڑی ٹھیک ہونا چاہیے اس لئے ستنگ رکھا جاتا ہے یہ ناریا کیا کرتے ہیں پیپل پوچھتی بر کی پوچھا کرتے ہیں بر پوچھیں پتی سے روٹھی پھریں بھاؤری گھومیں سوٹ لپیٹیں اپنے پتی کا دیکھے جرے اپنے پتی کا بھوکھن ماریں اور دیبی دیوتا کے لئے پوری کریں بر پوچھے پتی سے روٹھی پھریں یہی پوچھا ہے کیا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ مٹی کے درگا کالی لکشویں بنا دی جاتی ہو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو ناک رکڑتے ہو جو درگا پوچھا ہوئی آپ لوگ جانتے ہو مٹی کی موٹی اس کو پھر پانی میں ڈال دیا اب مٹی گل کر کے سب پانی میں چلے گئے وہ کھالی وہ بانس کے تھٹھری رہ گئی وہ بھی سماپ ہو جائے گی آپ اس کے ماتا مان کے پوجہ کیا ہے آرتی کیا ہے پرساد بتن کیا ہے اور اس کے بعد ماتا کو پانی میں ڈال دیا آدمی کنا ترشکار کرتا ہے ماتا یہ ناری کا روپ ہے وہ جڑ ہے نکل ہے اور یہ اصل ماتا ہیں جو بیٹھی ہیں کیا ان کی پوجہ کر پاتے ہو آپ بچے بچے بچہ پر سنسکار کیا پڑے گا اگر کوئی ناری اپنے پتی کا پڑا پتی ایشور ہے لوگ کہتے ہیں کبھیر پنتی ایشور نہیں مانتے لیکن مانتے ہیں پر نیڑنے پور بھگ مانتے ہیں ایشور کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے منڈل ایشور منڈل جور ایشور یعنی منڈل دھن ایشور ایک سمو ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا اس کو کہتے ہیں منڈل ایشور راج ایشور راجی کا مالک جو پتر کا مالک اس کا پتہ ہوتا ہے اور پتنی کا مالک اس کا پتی ہوتا ہے اب بھلا ہی بتاؤ پت کی پوجا نہ کر کے کوئی بھگوان کی ایشور کی پوجا کرتو کی بھگتی بنے گی کوئی ناری اپنے پت کو چھوڑ کر دور سے ایک پرش کی سیوہ کرتی تو بیپشانی بھگت کہلاتی کی نہیں کہلاتی یہ آج گیان بھی نہیں دھرم کے نام پر آج آدمی کتنا بھٹک رہا ہے اوہ کہاں ہے بھگوان کہاں ہے ہم میں رام تم میں رام خرکڑ میں رام جہاں دیکھو تاہاں رام اتنا سستہ بھگوان کو بنا دیا کیا آپ کے پاس بیویق ہے بھگوان سب جگہ گہوں کے گہوں کے کڑ ہوتے چاول کے کڑ ہوتے ہیں ایک بونت پانی میں چھہزار سنگ پرماڑ ہوتے ہیں تو وہ سب بھگوان ہے کیا اب بھگوان کو چیوہ ڈالا بھگوان کو کھا گئے اور پھر تٹی بنے تٹی کے کڑ میں بھگوان ہے سب جگہ بھگوان ہے کیا جرہ بیویق تو کرو بیویق کی آنکھ عورد ہو چکی ہے بیویق کی آنکھ نرش ہو چکی ہے اور سب جگہ بھگوان سستہ بنا دیا لیکن بھگوان کو سمجھا نہیں عشترہ عشترہ بھوت آناغ ہردے سی ارجنت بھیک بھی ہے موبائل بھی ہے کھمبہ کھوٹی سب ہے پنچ مہابوتوں اس کے بیٹا کچھ نہیں ہو سکے گا یہ سری بھی بنا ہوا ہے لیکن جہاں پران گتھیر ہوتا ہے جہاں سوانس ناک کے دوارہ سمجھت کر فیپڑے تک جاتی ہے پھر سوانس باہر نگلتی ہے اس کو کہتے ہیں پران مکھے میں ایسور ہے چیتی میں ساپ بچھو میں ہاتھی گھڑا بھیڑا بکری سور میں سمی بھگوان ہے اگر اس کو گیان ہو جائے تو آپ بھگوان کی پوزہ کر سکتے کیا اتنا گیان ہوا ہم کنکن میں بھگوان مانتے ہیں اور ماش مسلی اندہ سب کچھ کھا جاتے ہیں بتاؤ بھگوان کی پوزہ کیسے ہوگی ہمارا بی بی مارا گیا ہے ہم سمجھ نہیں پا ہے بھگوان کو تو آئیے کہہ رہا تھا کہ یہ ناری کہ اس کے لئے پتی اسور ہے پتر کے لئے اس کا پتہ اسور ہے گھر کا جو مالک ہوتا ہے گھر کا اسور ہوتا ہے گاؤں کو جو مکھیہ ہے گاؤں کا پردھان اور گاؤں کا اسور ہوتا ہے لیکن سمجھا اسور کو ہم باہر اسور کے سامنے ہاتھ میں جوڑتے ہیں سر پٹکتے ہیں تو ہم بیویک جگہ ہو تو کہنے مطلب بیوہاری درشی سے اگر آدناری کوئی پت کا پنام کرتی ہے ساس سسر کا پنام کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی اسی پرکار ساس سسر کے پتی پنام کرے گی کوئی بیٹا اگر ماں باپ کا پنام کرتا ہے تو اس کا بیٹا دے کر انکرن کرے گا وہی ماں باپ کے سامنے جھکے گا اگر مندر میں جا کر وہی پناہتنا کر گئے وہ ہاتھ جوڑ گے تمہیں وہ ماتا چپتا بیٹا بھی جا کر گئے وہی جوڑے گا اور وہی دستہ تو ہو رہی شجنوں آپ بچے اور بچیوں کو سنسکار ٹھیک سے نہیں دے پاتے اگر یہ گیان ہو جاتا تو سنسکار دو شدگر کبیر صاحب کا گیان آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شدگر کبیر صاحب کے گیان کو ٹھیک سے عرجت کرو شدگر کبیر صاحب کا صدحاند ہے کہ جب تک نہ دیکھے نجھ نہیں تب تک نہ مانے گروہ کے بینا جب تک اپنے بیویگ روپی نیت سے نہ دیکھ لے تب تک گروہ کے بچن کو بھی نہ مانے پارک لیو کھرا کھوٹ اور مئی آرام پارک بند پرچین بند سنگن جان دویدہ تنجر بہرے شوہی سنسو جان پارک گیان کو ٹھیک سے سمجھو پارک گیان سے اوٹ پرود یہاں پر ساہیتے ہیں بیویگن مہا پوچھتوں کے لکھے ہوئے پوچھتے ہیں ان پوچھتوں کو جرور گھر میں رکھو ستن سال بھر کے بعد یہاں پر ہوتا ہے اور کہیں بھی ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے تھوڑا سا جتنا سمجھ ملتا ہے تو گرزان اپنا سندگرزان اپنی بات دے دیتے ہیں لیکن اگر ان کی ساہتیوں کو رکھتے ہیں تو ان کے ہردین کا جو آنترک جو بھاو ہے وہ پیرو کر کے پوچھتوں میں اور رکھ دیا اس کو لے جاؤ گے تو ہمیں سا پڑھنے کے لئے ملے گا تو پوچھتوں کو ہمیں سا رکھو اور آپ لوگ جب کبیر صاحب کو انیوائی ہیں تو کبیر صاحب کا دھوڑ ہر بیک کے گھر میں لگا رہنا چاہیے اب دیکھو مسلمان بھائی دھوڑ لگاتے ہیں دھوڑ ایک پرتیق ہے یہ کبیر صاحب کا جو دھوڑ ستہ انساء کا پرتیق ہے سبھی کبیر پنتھی بھائیوں کے گھر میں کبیر صاحب کا دھوڑ رہنا چاہیے کبیر صاحب کا مکہ گرند بیجک ہے جو کبیر صاحب کی بانی ہے اور نشپکس بانیاں اس میں ہیں اس کی بانیوں کا بیجک اکھن پاٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے ہم پچھا پیدا ہوتا گرہ باز کرنا ہے تو بیجک اکھن پاٹ کروائیے ادھر جو ہے جو ہے ادھر جانہ پیانتید میں ادھر گریب صاحب کی جو بانی ہے اس کا پاٹ ہوتا ہے تو کہنے مطلب یہ ہے پاٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا پرچار پرسائی بھی ہوگا آج لوگ اکھنٹ پاٹ کرواتے ہیں رامین کا رامین میں لکھا ہے کوئی ہندو کوتر جو رامین میں یہ لکھا ہوا ہے جہاں تمام اور بھرم اور کلپنا کی بانی یہاں لکھی ہوئی ہے ان کا تو اکھنٹ پاٹ ہو رہا ہے شدگر کبیش صاحب نے کہا کو ہندو کو ترک کہا ایک جمعی پر رہیے بھائی رہی دو جگدیس کہاں تے آیا ترہا بیجک تو پڑھو بیجک بت بتاوے جو بید گپتہ ہوئے آیسے سب بتاوے جیو کو بوجھے بیرلا کوئے ہر بیقت کے جیب میں بیجک کا مول گھٹکا رہنا چاہیے پاٹ کرنے کے لئے اور بیجک کی تیکہ ہونی چاہیے صدقوش صریعی اولاد صاحب جی نے بیجک کی بیاک کیا کئی بار سودھن کر کئی سنسکار اس کے چھپے سودھن کرتے رہے صاحب اور آج سب کے لئے سگم ہو گیا ہے تو بیجک جو تیکہ ہے گھر میں رکھنا چاہیے اور بیجک کی کتھا سابتہ ہی رکھ سکتے ہیں آپ جیسے سریمت بھاگوت کی کتھا ہوتی ہے گیتہ کی کتھا ہوتی ہے رامیان کی کتھا ہوتی ہے تیسے بیجک کی بھی کتھا ہونی چاہیے اگر کوئی بیجک کے مہارمی سندگو جن ہو ان کو بلا کر کے بڑی عبیاس گدی لگا دو بیجک کی کتھا ہو صدحان تب بھی ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا یہاں منج پہ کچھ بول دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ صدحان کا بہت ٹھیک سے نہیں ہو سکتا ہے آپ کسی کو کہنے کی صحیح لی ہے ایسے سبد بولے کہ آپ کی من میں گدگدی پیدا ہو گئی اور تعلیم بجا دیا آپ نے یہ تنہ تک ہوا لیکن اور صدحان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے صدحان کر کے آئے ہوئے ہر جا کر چاہ کر کے تو خیر یہاں پر منج پہ تو سنی رہے ہیں سب کے درشن پر سن کر رہے ہیں لیکن جو بیوی کی سن تھے ان کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پوچھو ہے کسی کے پاس جی گیا سا یہ جی گیا سا نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم سنتوں پاس جا کر کے ہم کچھ سنے سمجھے پوچھے پرسن کریں اپنی کہیں میری سنے سنے ملیئے کہ ہیں ان کے پاس جاو گے تو سویم پرس کر کے سمادھان کرنے کی کوشش کریں میں تو ایسا ہی کرتا ہوں میں جو ہے کوئی میرے پاس جائے گا تو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ بھی تو بات سمجھ لیں کہیں تو سفل ہوتے ہیں تو کہیں تو اسفل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے ہیں جو جانا ہو تو دیو جنائی اور جانت تمہیں تمہیں ہو جائی اگر جانتے ہو تو اس کو جانانے کی کوشش کرو تو گروہ بھی سمجھ بھول کر کے گروہ سکلی گھر کیجئے منہ مس کھلا دے اور سبت چھولنا چھول کے چھل درپن کر لے اگر گروہ کہیں آپ نے کیا ہے تو گروہ کیسا ہو بڑا ہی جیسے ہوتا ہے لکڑی کو چھل کر کے اور رندہ چلا کے چکنی بنا دیتا ہے آپ کے چھل کو درپن کرے سبت کے چھولنا سے چھل کر کے یہاں سبت کے دوارہ چھلا جا رہا ہے اور اسے چھلنے میں آگئے تو آپ کا چھت درپن بن جائے گا آپ ایک چمکنے لگ جائیں گے سجنوں گروہ کے پاس آجاتا ہے گیان کے لئے کونسا گیان اپنے آپ کا گیان جیون جینے کی کلا سیکھنے کا گیان بھجن کا بھید پراب کرنے کا گیان یہ جو ہے گروہوں کے دوارہ ملتا ہے تو گروہ کو سمجھ بوجھ کر کے دھوکیں مت پڑ جائے گا آج دیکھئے جب نکلی اصلی سکھے جو ہے نکلی سکھے بازار میں آتے ہیں تو اصلی سکھے چھپ جاتے ہیں آج گروہ کے نام پر سادو کے نام پر بہت سے لوگ بیس بنا کے گھومتے ہیں سادو بن جاؤ تو کیا ہوتا ہے موڑ مڑائے تین پھل سرکہ مٹکے کھانے کو لڈو ملے لوگ کا ہے مہاراج اس پرکاس سے بیس بنا کر کے سماج کو کتنے لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں خیر ہنس بک دیکھا ایک چرے ہریرے تال ہنس شیرتے جانیے بکوی دھریں گے کال کبھیل صاحب نے کہا ہنس اور بکلا ایک ہرے بھرے تال آپ میں چر رہے ہیں بچر رہے ہیں اب ان کی پہنچان کیسے ہو جو بک ہوتا ہے وہ مچھلی پکڑتا ہے اور دم بھی بھی ہوتا ہے مچھلی پکڑتا ہے اور ہنس جو ہوتا ہے دودھ پانی کو الگ لگ کر دیتا ہے دونوں ایک رنگ کے ہیں سفید رنگ کے تو پہنچان میں دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اور بھی بتلایا گیا بکلا کا جو چونچ ہوتی ہے بکو اس کی کالی ہوتی اور پیر بھی کالا ہوتا ہے سفید رنگ تو ہوتا ہے اگر بکلا کہیں چونچ رنگ لے چرن چونچ لوچن رنگے اور چلے مرالی چان تو نیر چھر نرنے سمیں اگر کہیں بکلا چونچ رنگ لے اور پیر کو بھی رنگ لے اور ہنس کسی کا چال چلنے لگ جائے تب کیا ہوگا تب گن سے پتہ لگا سکتے ہو کہ بکلا کیا دودھ پانی کو الگ لگ کر سکتا ہے ہنس کے جیب میں کہتے ہیں کھٹا پن ہوتا ہے جیب کو دودھ میں چونچ کو دودھ میں ڈال دیتا ہے لاٹ تپکتی تو دودھ پھٹ جاتا کھٹا پا کر کے اور وہ گانٹ گانٹ کھالے تب پانی چھوڑ دے تب کہاں تک سکتے ہیں میں نے سنا گیا اسے تو ہنس کا یہ گن ہوتا ہے دودھ پانی کو الگ لگ کر دینا نیر چھئے ستھ اور ستھ ستھ کو دیڑے کرنے والے ستھ گروہ جو ہوتے ہیں یا سنت ہیں وہ اگر اس پر کہا ہنس ہیں تو ان کے چنوں میں سمرپیت ہو جاؤ لیکن پرخو پہکچان بھی ہونا چاہیے جو ایسے نیر چھئے نڑائک بیوے کی سندھ جان ہے ان کے چڑوں میں تن من دھن سے نیوچھاور ہو جاؤ تب نیشت ہے اس کا آپ کو لاب مل سکے گا کچھ آدھان پردھان چلتا ہے تو جیسے گروہ کے چڑوں میں عرپیت ہوا جاتا ہے وارو تن من دھن سوے پت پرخاون ہار جو پت پرخانے والے ہیں ستھ گروہ کے چڑوں میں تن اومن دھن سرورس نیوچھاور کر دیا جاتا ہے اس کے ہنکار کو اتیاق کیا جاتا ہے تو گیان کا عدکاری بنے گا سردھال جو ہوتا ہے سردھے میں جب پونٹ سمرپد ہو جائے گا تو اس کے گیان کا عدکاری بنے گا اور سمرپد نہیں ہو پا ہے تو کیسے آپ اس کی گیان کی عدکاری بن سکیں گے آج کتنے لوگ دکھچا گروہ کے سن میں نہیں جا پاتے ہیں کچھ لوگ گروہ کے سن میں تو چلے گئے لیکن گروہ کے سانے بھی نہیں رہے پاتے ہیں اب یہ بتاؤ تم جہاں گروہ شیوہ کرنے نہیں کرو گا تمہارا بندھر کیسے چھوٹے گا سنسار کی شیوہ کرو گے تو آپ کو اصلی بندھر ملے گا میں ادھاں یہ کہتا ہوں ایک جگہ ایک بھکت گیا گروہ جی کے پاس یعنی گروہ جی آئے بھکت کیا تو بھکت جو تھا نہلا رہا تھا گروہ جی کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی گروہ جی کو نہلا نہ سکے ہوں گے ایک لوٹا پانی بھی نہیں دے سکتے ہوں گے دکھ چھا تو کیوں لے لیا کیوں تو ایسے لیکن وہ نہلاتا تھا آپ پرسو کو بہنس بہنس بہنسا کو دھو لگے پرسو کو دھو لگے بال بچوں کے ناک تھوک تٹی پہ ساپ ساپ کرو گے لیکن گروہ کو ارسان نہیں کرا سکتے مہادیو کے اوپر شیوڑنگ کے اوپر پانیٹ ڈھال کے چلے آو گے لیکن کبھی نہلانے پاتے ہیں تو وہ بھگت نہلا رہا تھا اتنے میں وہ جو ہے گروہ جی کے لنگوٹی پھٹ گئی تھی تو بھگت نے گروہ جی نے کہا بیٹا لنگوٹی پھٹ گئی ہے بھگت نے کہا گروہ جی بیساک میں آئیے گا تو لنگوٹی لا دیں گے ایک بیتہ کپڑا دینے کے لیے بھی وہ کہتا بیساک بلا رہا ہے پتنی بڑی سمجھدار تھی پتنی سوچا کہا گروہ جی کو لنگوٹی کی ضرورت ہے اور یہ بیساک بلا رہے ہیں تو اب کچھ کہا نہیں لیکن مکر کر کے رونے لگتی ہے گاڑی کا چکر مہری کا مکر اور بھیڑا کا ٹکر بڑا کٹھنے ہوتا ہے یہاں کہیں کہ بھیڑا پاتے ہیں کہیں گے دو تو بھیڑا آئے گا پیر میں ٹھوکر مارکی چلا جائے گا تو پتنی مکر کر کے رونے لگتی ہے کہا کیا ہو گیا پیٹ میں پیڑا ہو گئی گیا ڈاکٹر بلا لیا دوائے دلوائے لیکن بیمار تھوڑے تھی تو نکھرا تھا پھر شوکا بیگا بلایا گیا تو بھی جو ہے جھاڑ پھون کیا تو بھی ٹھیک نہیں ہوئی پنڈی جی بلایا گیا گرہ دسہ دیکھے تو بھی ٹھیک نہیں ہوئی پتنی نے کہا کہ ایک بار میں نے منوتی کیا تھا پانچ سادو کو بھوجن دینے کے لیے اور بس دان کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں ہو پایا بیچارہ پانچ سادو کو ڈھونڈ کر کے لیا ہے بھندارہ دیا تیس پرینٹس میٹر کپڑا لا کے آنچلا لنگوٹی سافی دیا اور مہاتماؤں کا اچھران دھو کر کے پلا دیا اب چنگی ہو گئی ہے کروانا تھا گروہ جی کے پاس جاتی ہے پتنی کہتی گرہ دے ہو یہ بھگا چیف کس کے چیلے ہیں گروہ جی نے کہا ہمارے چیلے ہیں اب چیلے ہیں کہ چیلے ہیں ابھی گروہ جی کوئی گروہ بستہ بھی نہیں دے پائے ہوں گے تو گروہ جی نے کہا میرے چیلے تو پتنی کہا گروہ جی آپ دھونڈ بولتے ہو آپ کو ایک بیتہ کپڑا کے لنگوٹی نہیں دے سکے بلوشت گروہ دیو کی جائے آپ لوگ بیٹھ جائیں بلوشت گروہ دیو کی جائے آچھا میں بجل دیوان کروں گا بڑھ جاؤ جلدی بڑھ جاؤ تو کہا کہ گروہ جی آپ کو ایک بیتہ کپڑا نہیں دے سکے بھگت جی اور جو میں نے کہا تو ہزار روپیا کھرچہ کیے اب آپ یہ نڑے دیجئے کہ بھگت جی کس کے اسی سے چیلے ہیں تو گروہ جی نے کہا اصلی چیلہ تو تمہاری ہے اگر اصلی چیلہ بنتے ہو سنگسار کے تو اصلی بندھن آپ کو ملے گا جو میں نے پہلے کہا تھا نا دو چار بچی بچہ ہوں گے جندی بھر گلامی کرنا پڑے گا انت میں جیون کا ریجلٹ سون سون ہوگا کچھ ملے گا نہیں اور گروہ کی بھگتی کرو گے تو اصلی مکتی ملے گی دیکھو سنتوں کو دونوں ہاتھ میں لٹو ہے لوگ پر لوگ دونوں بنتا ہے ہم پندرہ پرانت میں جاتے ہیں سب جگہ لوگ سیوہ کرتے ہیں چند ہوتے ہیں آرتی پوجہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ بیوہار منی لوگ بھی بن رہا ہے اور پر لوگ بھی بنا ہوا ہے سجنوں اگر آپ سکھ چاہتے ہو سامتی چاہتے ہو تو گروہ کی بھگتی کریں اصلی بھگتی کریں نکلی نہیں تو یہ پرکاس سے تن من دھن سے سند گروہ کی سرنوں میں لگو گے تو نشیت ہے آپ کا سدھار ہوگا انتاکڑ سدھ ہوگا سندھ انتاکڑ میں گیان ٹھے گا اور اس سے آپ کا کلیان ہو سکتا ہے رتے گیان آر مکتی بینا گیان کی مکتی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر آدان پدان چل رہا ہے ادھان بی جان کا اور آپ لوگ لے سوہاک سالی ہے جو یہ بیبن مہا پوشوں کے درشن سے اور بیچار سے لاب لے رہے ہیں میں اپنی بانی میں برام دیتا ہوں بلو سدھگرو دیو کی ہلو 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 ایک بار سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے جیکارہ کریں گے گروہ کی نام سے بولو سدھگرو کبھیر صاحب کی بہت بہت دھنیواد پوشیور صاحب جی بھی راجمان ہو چکے ہیں اور پوشیور صاحب جی کے آسیر وچن ہوں گے ان کے پورو شریعہ چندو لال جی ہمارے بیچ میں پتہ رہے ہوئے ہیں ان کا ایک بھجن ہونا ہے ایک سعودھانی بڑھ دیں گے جب تک صاحب جی کے پروچن ہوں آسیر وچن ہوں بیچ میں کوئی نہیں ہے جی کھو صاحب ہمارے بیچ میں چپ پلے کے چلے جا رہے ہیں ایسے کوئی بھی بیچ سے نہیں آئے گا ہمارے سری بیدرام جی جہاں پر ہیں بیٹھلے میں اور ادھر سری گروسران جی بیچ میں کوئی آنے نہ پائیں بس اس کا سعودھانی رکھیں گے سری چندو لال جی سے نیویدن ہے کہ بینہ بیلام کیے ہوئے آپ اپنا اپنی پسطورتی دینے کی کریپہ کریں پج ساہب جی کے بیچار آپ کے بہتنوں کے پسجات ہلو موسیقی ہلو پرم پوچ میرے سکھا میرے گرو آترنی سری دھرمین سہب جی کو بارم بار پرنام بندگی اور آج جن کے نام پر ہم یہاں پیٹھے ہیں جنہوں نے اس تھاپت کیا اس آسرم کو انہیں ست ست نمن کرتے ہوئے سدگرو سری افیلاش سہب جی کا ست ست نمن کرتے ہوئے میں ان کا بڑا اس نے پریم تھا آشروات تھا جو میں اتنا کر پائے شریر سے جو ہو پایا یہاں جو ساکھی میرے ملے ہیں میں انہی کا تھوڑا سہارا لے خاص بات کبیر صاحب کی وانی ساج سنگیت ایک طرف ہے اور وانی ایک طرف میں ہمیشہ بہت سہج روپ سے گاتا رہا ہوں اس لئے آج بھی میں بلکل سہج روپ سے اور اس لئے کہ آپ لوگ سہج روپ سے گا کر بول کر بھجن کر سکو اتنا ٹیم ٹام کی ضرورت نا بھی رہے ایسا نہیں کہ بھجن کرنے کے لئے بہت کچھ نہیں لگتا بس آپ کا دل آپ کی آتما ہونا چاہیے آئیے بہت سمیہ نہ لیتے ہوئے اور ایک بات اور ہے شبد میں اتنا دم ہوتا ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں اس harmonium کی بھی ضرورت نہیں دیکھو ہمارے صاحب لوگ یوں ہی بول دیتے ہیں اور آپ باریکی سے سنتے ہیں منن کرتے موکھ بات ہے سجنو منن کرنے کی ہم یہاں آئے ہیں جو گیان ہے اس کو منن کریں اور گھر جائیں اس کا آچرن کریں آئیے ہندو کہے مہی رام پیارا تُرک کہے رہی مان موسیقی موسیقی سنتو دیکھت جگ پورانا 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 پورانا دیکھت موسیقی 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 سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت جگ بورانا بیتر پانتھر پوچن لاغے مہمہ کے ابھیوانا سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت دوپی پہیرے مالا پہیرے دوپی پہیرے مالا پہیرے شاپ تلک انمانا شاپ تلک انمانا ساکھی سبودیں گابت بھولے ساکھی شبودیں گابت بھولے آتم خبری نہ جانا سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت جگ بورانا ہندو کہے مہی رام پیارا ہندو کہے مہی رام پیارا سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت سنتو دیکھت جگ بورانا ہے مہی ماں کے ابھیمانا مہی ماں کے ابھیمانا سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت جگ بورانا سنتو دیکھت جگ بورانا ہم انتیم پنکتی بہت بڑا شبد ہے یہ پدھ ہے بہت زیادہ سنگیت کا سہارا نہ لیتے ہوئے میں نے اس لئے اس کو بہت سیگردہ میں گایا ہے سمیں انمول ہے ہم تیم بات ستگرو کہتے ہیں کہاں ہی کبیر سنو ہو سن تو کہاں ہی کبیر سنو ہو سن تو یہ سب بھرم بھولانا یہ سب بھرم بھولانا سب بھرم میں بھولے ہیں بھٹکے ہیں خود بھی پریشان ہے اوروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں سارا جن سمدائے بھٹکا ہوا ہے کہاں ہی کبیر سنو ہو سن تو یہ سب بھرم بھولانا کہتک کہوں کہاں نہیں مانے کہتک کہوں کہاں نہیں مانے سہج سہج سمانا سن تو دے خد جگ بھورانا سن تو دے خد جگ بھورانا سن تو دے خد سن تو دے خد جگ بھورانا سن تو دے خد جگ بھورانا سن تو دے خد جگ بھورانا خد جگ بھورانا ساہب جی کا آسیر وچن ہونے ہی والا ہے اس کے پورو ہم لوگ کی تھوڑی ساؤدھانی جتنے بھی یہاں پر سنت سادوی بھکت ماتا بہنیں ہیں ساہب ساہب ایک گھنٹہ کے لئے اپنے اپنے بچے کو تھوڑا شانت کر دیجئے وہ بچہ کون سا ہے تمجھ گے ہوں گے یہ ہمارا بچہ ہے وہ روتے رہتا ہے بیچ بیچ میں رونے نہ پائے ساہب لوگ سائلینٹ کر لے یا پھر بند کر دے ساہب جی کو کہنا نہ پڑے بس ایک میں نیو دن کر دے رہا ہوں کہ سب لوگ اپنا اپنا سویچ آف کر لے یا سائلینٹ کر لے بجنا نہیں چاہے بیچ میں اور بیچ میں کوئی آئیں گے نہیں ادھر سے بھی نہ ادھر سے جن کو جانا ہوگا سنتوں کے طرح بھکتوں کے طرح بھوم کر کے ادھر سے جائیں گے بیچ میں تب کچھ ہو جائے گا جوتے چپل آپ لوگ پہنتے ہیں تو اپنا اپنا یہ دھیاد رکھیں گے کہیں پر جوتے چپل اتارے ہوں تو اپنے جوتے اپنی چپل یہ پہنے دوسری بات موبائل آپ لوگ چارجنگ پوائنٹ میں جگہ جگہ پوائنٹ ہیں چارجنگ کے پلگ ہیں تو وہاں چارجنگ کرتے سمائے آپ وہاں اس کی نگرانی بھی موسیقی 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 مو کو کہاں دھونڈے رے بندے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں مو کو کہاں دھونڈے رے بندے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں مو کو کہاں دھونڈے رے بندے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں مو کو کہاں دھونڈے رے بندے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں مو کو کہاں دھونڈے مو کو کہاں دھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نام جب میں نام تپ میں نام جب میں نام جب میں نام جب میں موسیقا 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 موسیقی 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 صاحب یہ میری بچچی ہے آسیباد نچی آپ لوگ ایک چھوٹی سا گیت صاحب کی گھنگانت کرنے جارہی ہے میل وہیں ج Perry موسیقی نمید ، نمید ، نمید ، نمید ، hearing نمید ، نمید ، نمید ، نمید ، نمیدطًّ ملو ساہیب کبھیر کی ملو بیلاد ساہیب کی ملو بیلار شاہیب 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 کی موسیقی 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 ملا سب جل ملکارے 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 ستنام کو پاکر بندے چھوڑکا پڑ سب دلکا گہے کا دین سنو بھائی سادو گہے کا دین سنو بھائی سادو وہی مختیرہ کھلکا میلا سب دل ملکا میلا سب دل ملکا میلا سب دل ملکا میلا سب دل ملکا ملا سب جل ملکارے موسیقی 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 موسیقی